اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سنیہ عظیم ڈائیڈری چینل آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ڈیفرنٹ سا ڈیزائن لے کر رہی ہوں تارکشی کا پہلے جتنے بھی ڈیزائنز ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ہم فیلنگ ان کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے کرتے ہیں لیکن یہ آج والا ڈیزائن جو ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے امید ہے کہ آپ کو یہ بھی پسند آئے گا اور سب سے پہلے جو ہے وہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں سنیہ عظیم ڈائیڈری کو تاکہ آپ کو مزید اچھے اچھے ڈیزائنز اور لیٹرس ڈیزائنز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ چکیں اور آپ ان کو بنا سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنے باکسز میں ہمارا ڈیزائن بنے گا یہ نائن باکسز میں بننے والا ہمارا ڈیزائن ہے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائیڈوں سے ایک ایک باکس جو ہے یہ خالی چھوڑا ہوا ہے اور اگر آپ اس کو سیون باکسز پہ بھی بنائیں گے تو اس پہ بھی یہ بن جائے گا بہت خصورت ڈیزائن لگے گا آپ نائن پہ بھی بنا سکتے ہیں اور سیون پہ بنا سکتے ہیں تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے آپ یہاں سے آپ اس ڈیزائن کو سٹارٹ کریے گا یہ دیکھیں آپ یہ بھی میں نے بھی یہ ڈیزائن جو ہے یہ اس چیز سے سٹارٹ کیا ہے تو یہ دیکھیا آپ نیچے سے ہم باکس چھوڑیں گے وان ٹو تھری فور فائیو فائیو باکس آپ فور بھی چھوڑ سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چائے سا آپ جتنے میں نیچے سے جو ہیں وہ چھوڑنا چاہیے فائیو چھوڑ لیں آپ فائیو باکس چھوڑ کے ایک سائٹ سے چھوڑ لیں اگر آپ نائن پہ بنا رہے ہیں اگر سیون پہ بنا رہے ہیں تو آپ سیم میں بنا لگیجئے ڈیر اپ جو ہے آپ اس کو سٹارٹ کر لیں تو ہم یہ جو ہیں یہ ہم تھری باکس فیل کر لیں گے تھری کے بعد اگر اگلی جو لائن ہوگی اس میں سے ہم اوپر سے ایک کم کر لیں گے اور نیچے سے ایک بڑھا لیں گے پھر یہ تھری باکس سے ہم فیل کر لیں گے پھر اس سے نیکسٹ میں بھی اسی طرح سے ہم کریں گے اوپر سے ہم ایک کم کر لیں گے نیچے سے ہم ایک نیچے کر لیں گے اوپر سے کم کر کے نیچے بڑھا لیں گے تو یہ بھی ہم 3 باکس فل کریں گے 1, 2, 3 3 باکس اس طرح فل کر کے پھر اس کے سینٹر میں جو 4th فل آئے گا جو سینٹر آئے گا اس کو بھی ہم اسی طرح سے 3 میں فل کر لیں گے اس کے بعد ہم دوسری سائٹ پہ جب جائیں گے تو یہاں سے پھر ہم نیچے سے ایک کم کر لیں گے اوپر سے زیادہ کر لیں گے 3, 3 باکس جو ہیں ان کو ہم فل کرتے جائیں گے بلکل اسی طرح سے same way میں جو ہے اب یہاں سے پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1, 2, 3, 4 4 باکس ہم چھوڑیں گے نیچے سے بھی ہم 4 باکس چھوڑ کے سٹارٹ کر رہے تھے پھر اس کے بعد یہ جب ڈیزائن ہمارا بن جائے گا تو ہم 4 باکس چھوڑ دیں گے پھر ہم جو ہے وہ ڈیزائن بنائیں گے تو یہ پھر سے ہم 3 باکس جو ہیں ان کو فل کر لیں گے پھر نیکسٹ میں جو ہے ہم نیچے سے کم کر کے اوپر سے ایک بڑھا کے جو ہے ہم 3 باکس کو فل کر لیں گے بلکل اسی طرح سے یہ دیکھیں ان کو ہم فل کر لیں گے پھر نیکسٹ میں بھی ہم اوپر سے ایک بڑھائیں گے نیچے سے کم کریں گے تو ہم 3 باکس فل کر لیں گے تو ٹوٹل جو ہیں یہ ہماری 7 جو لائنس ہیں اس کی ہم 3 3 باکسی جو ہیں اس طرح سے سیکوینسلی ہم فل کرتے جائیں گے تو یہ ہمارا جو ہے یہ ڈیزائن بن جائے گا یہ اس طرح سے اس کا رخ جو ہے نیچے کو ہوگا اس کا رخ جو ہے وہ اوپر کو ہوگا اس طرح سے یہ ہمارے سارے فل ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے یہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں یہ دکھیں اسی طرح سے پھر ہم یہاں سے جو ہے یہ دیکھ کیا آپ یہ ہم نے نیچے جو ڈیزائن بنایا تھا اس میں سے ہم 3 باکس جو ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں گے یہ جو سینٹر والا ہے اس کے 3 باکس چھوڑیں گے اور جو 3rd والا باکس ہوگا اس میں سے ہم نیڈل نکال لیں گے تو یہ دیکھیں آپ اس میں سے نیڈل نکال کے تو ہم پھر جو یہاں سے نیڈل نکال لیں گے ایک دو تین یہ دیکھیں یہاں پہ بھی 3 باکسی جو ہیں ان کو ہم چھوڑ کے تو جو 4th والا باکس ہوگا اس میں سے اب یہ جو ہیں یہ ہم نے فل کی ہیں اس کو ہم بالکل اسی طرح سے اس طرح اوپر سے ہم نکال لیں گے یہاں سے ہم نے نیڈل نکال لیا اس کو ہم ادھر سے نکال کے پھر درائیکٹلی نیچے سے پھر دوبارہ نکال لیں گے تو اس کو ہم بنا لیں گے اگر آپ چاہیں تو یہ سنگل داگہ لے کے اس کو ہم تھری ٹائم جو ہے وہ اس سے یہ ڈیزائن سنگل داگہ سے جو ہے وہ آپ تھری ٹائم جو ہے وہ کر کے اس میں سے گزار کے آپ ڈیزائن بنا سکتے ہیں اگر چاہیں تو آپ یہ دیکھئے آپ چاہیں تو یہاں پہ آپ تین داگے جو ہیں وہ آپ نیڈل میں ڈالنے تین داگے جو ہیں وہ آپ ڈالنے نیڈل میں تو آپ ایک ایک دفعہ جو ہے وہ اس کو گزار دے جائیں یہ تین بوکس چھوڑ کے یہاں سے آپ بنائیں گے یہ آپ ایک دفعہ یہاں سے پھر اس سے اوپر والے بوکس میں اسے نکال کے ایسے آپ کر کے اس کو بناتے جائیں گے ایک دو تین چار یہ چار چار دونوں سائیڈز جو ہیں ان کے اوپر آپ نکال لیں گے نیچے سے جو ہے وہ سیم ہول ہوگا اور سائیڈوں پہ جو ہے وہ اپوزیٹو یہ بھی بالکل سیم والے لے کے اب یہ والا ڈیزائن بنا لیں اور اب یہ جو درمیان والا ہے یہاں سے جہاں سے ہم نکال لیں گے نیڈل کو یہ جو یہاں ہم فورت والا بنائیں گے اس میں سے نکال کے تو بالکل ایک جو بوکس ہے اس کو ہم فیل کر لیں گے اس طرح سے آپ یہاں سے نکالیں گے نیڈل کو یہاں سے پھر آپ نیچے لے جائیں گے تو بس یہ بوکس فیل ہو جائے گا آپ تین داگے استعمال کر کے یہ ڈیزائن جلتی بن جائے گا اس طرح سے اس کی بھی فیلنگ ہو گئی تو اب یہ دیکھئے اوپر سے یہ جو اس کا سینڈر آ رہا ہے اس میں سے ہم ٹو بوکس جو ہیں ان کو چھوڑ دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ٹو بوکس چھوڑ کے تو اب ہم ان کی فیلنگ کریں گے یہ ون ٹو یہ ٹو بوکسی جو ہیں ان میں آئے گا یہ بھی آپ تین داگے ڈال کے بنا لیں کیونکہ ان کے اوپر ہم نے کوئی بھل نہیں دینا ہم نے ان کو جو ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ڈائریکٹلی جو ہیں یہ بن رہے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ اوپر کو داگے ہیں گے یہ بلکل ڈائریکٹل بن رہے ہیں اس لئے آپ تین داگے ڈال لیں اس ڈیزائن کے لئے بھی اور اس ڈیزائن کے لئے بھی ان دونوں کے لئے جو ہے یہ چکن بن رہی ہے تو یہ بلکل اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے وہ گندم کا سٹا بنا ہوتا ہے اس طرح سے یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کے لئے بھی یہ ٹو بوکس پہلے ہم سینٹر میں سے فل کر لیں گے پھر یہ سینٹر میں جو ہے یہ ایک ہی پوائنٹ رہنا چاہیے ہمارا ٹو نیچے سے ٹو اوپر سے تو یہ جو ہیں یہ اب ٹو بوکس میں جو ہے یہ ہم سینٹر میں سے اس کو نکار لیں گے پھر یہ دیکھئے یہ جہاں سے ہم نے نکالی تھی نیڈل اس کے بلکل سامنے والے ون ٹو بوکس چھوڑ کے تو جو نیچے اس کے آئے گا ون بوکس اس میں سے ہم نیڈل نکالیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے یہ اس طرح سے بوکس فل ہوگا جہاں سے ہم نکالیں گے یہ بلکل سینٹر میں جائے گی پھر یہ اس سے اگلے جو ہیں اس بوکس میں سے ہم نکالیں گے ایک دو اس طرح سے ان کو نکال کے تو یہ ہم چکن بنا لیں گے سینٹر میں ہمارا ایک ہی پوائنٹ رہنا چاہیے اور سائیڈوں پہ جو ہے وہ ہم آگے پیچھے کرتے جائیں گے تو یہ ڈیزائن بہت خوبصورت لگ رہا ہے آپ لوگ مجھے بتا دیں اگر اس طرح سے آپ لوگوں کو اس کی نہیں سمجھ لگ رہی تو میں آپ کو بنا کے اس کا ٹوٹوریل جو ہے وہ دکھا دیتی ہیں کہ کس طرح سے یہ ڈیزائن بنے گا تو اگر آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو پیس میں جو ضرور بتائیے اور آپ یہ ضرور ڈیزائن بنائیے گا یہ بہت خوبصورت لگے گا اور میری ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ